دوستو سنے رہا بولی ووٹ کو سبسکرائب کرے میں یوں ہی پرانے اور یادگر خصے آپ تک لاتے رہوں گا آج چوبیر ڈیسمبر اس مہان کلاکار کا جنم دن ہے جس کو زمانہ کبھی بھولا نہیں پائے گا ہاں میں محمد رفی صاحب جی کی بات کر رہا ہوں نافنکار تجھ سا تیرے بعد آیا محمد رفی تو بہت یاد آیا ایسا کوئی کلاکار نہیں جو رفی صاحب کو روز سنتا نہ ہو رفی صاحب کے چاہنے والوں کے لیے آج بہت بڑا ہی خالدن ہے کیونکہ اس دنیا میں ایسا فنکار ایسا کلاکار پیدا ہوا جس کو شاید ہی کبھی زمانہ بھولا پائے گا آج میں رفی صاحب کا ایک چھوٹا قصہ سنانا چاہتا ہوں جو کہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا جب ہی بھی رفی صاحب کا برڈے ہوتا تو وہ پہلے غریبوں میں دان کرتے تھے پھر وہ اپنا برڈے مناتے تھے اور اس طرح مناتے کہ بلکل شور شرابہ نہ ہو جہاں پر شراب کا استعمال نہ ہو اور برائی سرعام نہ ہو بس لوگ آتے ان کے گھر کیک کٹ کیا کرتے تھے پھر رفی صاحب کو بادائی دے کر چلے جاتے تھے رفی صاحب اتنے اچھے کیاریکٹر کے تھے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے برڈے کے دن کسی کو نقصان ہو کسی کے سہت کو لقصان پہنچے بہت پیارے انداز سے بہت اچھے انداز سے وہ اپنا برڈے مناتے ہیں اور ہوتلز میں پارٹی وہ بلکل یہ پسند نہیں کیا کرتے تھے آپ سب اگر پورا یوٹیوب دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ رفی صاحب کا جیسا برڈے منایا جاتا ہے جیسا فانس خوش ہوتے ہیں اور جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ کو ملیں گے وہ محمد رفی صاحب کے جنم دن پر ہی ملیں گے ان کا انتخال ہو کے لگ بک چالیس سال ہو رہا ہے پر پھر بھی ان کے فانس کی تعداد بڑھتے ہی جا رہی ہے کیونکہ کلاکر ہے ہی ایسا ہم اوپر والے سے دعا کرتے ہیں کہ رفی صاحب کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مخام عطا کریں اور رفی صاحب کے تمام چاہنے والوں کو وہ درجہ حاصل کریں جو وہ اپنے آپ کے لئے چاہتے ہیں کوئی میزیشن بننا چاہتا ہے تو کوئی سنگر بننا چاہتا ہے تو کوئی لی ریسسٹ بننا چاہتا ہے دعا ہے کہ محمد رفی صاحب کے چاہنے والے اپنے خواہشات پورے کر سکے اور رفی صاحب کا نام یوں ہی روشن کرتے رہے آپ سبھی محمد رفی صاحب کے فانس کو جنم دن کی مبارک بات دیتا ہوں اور میرے پیچ کو ایسے ہی لائک سبسکرائب کرتے رہے میں بہت سے ایسے ہی ویڈیوز آپ تک لاتا رہوں گا موسیقی